ہم سب نے بڑے خوشی کے ساتھ چھبیر جنوری کا جشن منایا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں یہ چھبیر جنوری کا جشن جو ہے آج پورے ہندوستان کے سارے عام الناس کے لیے ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ بڑی خوب بہانے کے بعد ماں اور بہنوں کی قربانیوں سے ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے باسیوں سے یہ قربانیوں کی بنیاب کر ہمیں اور آپ کو جنوری کا جشن ملا ہے بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو آج ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے جو رواز نہیں ہے جو طریقہ نہیں ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں آپ سب نے جو ہے اس اسکول کے لیے صبح سے لے کر اب تک بڑا قیمتی وقت دیا ہے آپ کی قیمتی وقت کو دینے کو قبول فرمائے آپ نے ان بچوں کے پروگرام کو دیکھا ہے اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بچے جو ایسے پروگرام آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں اس اسکول کے فیچر سے ہیں اس اسکول کے اساتاجہ ہیں یا جو بہنیں اس اسکول میں پڑھاتی ہیں ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کی اور محنت کے برکت سے آج ہمارے بچے آپ کے سامنے اتنے اچھے پروگرام پیش کیے ہیں اور جو پروگرام ایک پروگرام جو ہے بچے جو ہے موبائل والا آپ کو دکھا رہے ہیں حقیقت میں پہلے کی زندگی کے بارے میں اور آج کے دور کی زندگی کے بارے میں جو پیش کیے ہیں جتنے بھی یہ بچے پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب بچوں کے پروگرام کو ہم سب کو ایک سبق اور ایک نمونہ لے کر جانا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے یہ پروگرام جو ہے ہمیں اس لیے سے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والے زندگی میں آج کے بعد کی زندگی میں ایسی زندگی کا ایک نمونہ بنا ہے میرے مار بہنوں دوسری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہم یہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھ کر جو ہے جب بڑے اسکول میں جاتی ہی معلوم ہے آپ کبھی غور چاہ ہمارے بچے چھوٹے اسکول میں پڑھ کر بڑے اسکول میں کیسے اٹریشن ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے اسکول کے جو ہے جو ٹیچر سے ہیں جو اساتجا ہیں جو معلمین ہیں ان کی قربانیوں کے وجہ سے ان کی محلت کی وجہ سے ان بچوں کے پیچھے اپنا وقت اور اپنے قیمتی وقت لگانے کے وجہ سے وہ بچہ جو ہے بڑے اسکول میں جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایسے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتی ہی مگر ہم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے چھوٹے یہ پبلک اسکول کے پیلسپل کو کہتے ہوئے سنا ہے اس کے دیگر سکوٹے نے سنا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے بچے پڑھنے آتے ہیں اور بچے کے گارجن جو ہے ماں نہ بھیس ہر مہنے میں جوانے کرتے ہیں کسی گارجن کے پاس اتنا باقی ہے کسی گارجن کے پاس اتنا باقی ہے میرے بھائی اور بہنوں میری اور ماں اور بہنوں جلس سنو بھیان کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کی جو بھیس ہے اگر اسکول کے ٹائم پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ نہیں دیں گے تو یقین مانیے وہ بچہ آپ کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ جو استاد جو ٹیچر جو معلمین معلمہ جو ہے آپ کے بچے کو پڑھائے ہیں جب تک اس کا محنت اور مزدوری نہیں دیں گے تو بچہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج ہم لوگ اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ بچے کو اسکول پڑھنے بھیج دیتی ہیں اور مہنہ لگ جاتا ہے اور ہمارے جو ہے پرسپل صحاب آپ کو جو ہے درخواست دے رہے ہیں مرہم پیس کا گوشت کھانے کے لیے جو ہے ہر جمعہ کو گوشت کھانے کے لیے بڑے اچھے پکوان کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتی ہیں مگر اسکول کے جو ہے پرسپل کو اور اسکول میں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتی ہیں یہ بالکل غلط سوچ ہے غلط خیالات ہیں اور ہم جو ہے اسکول کے جب مہنہ لگنے آتا ہے تو دو ہفتہ ہم جو ہے نمگ روٹی کھا کر اپنے بچوں کی پیسہ جمع کر کے جو ہے اسکول کی پیس کو عدا کیے پھر دیکھئے ان اساتجا کا دل سے دعا نکلے گا یہ گارجن جو ہے ہمارے بچے جو بچے پڑھتی ہیں اس کے گارجن جو ہے اپنے وقت پر اور اپنے ٹائم پر جو ہے مہنہ جو ہے پھر جو ہے وہ جمع کر دیا ہے تو اسطاع کی دل سے جب دعا نکلے گی وہ بچہ جو ہے آپ کی سامنے ہیرہ بن کر چمکے گا ایک نور بن کر چمکے گا وہی بچہ جو ہے جہان میں روشن نام کرے گا انشاءاللہ تعالی آئندہ سے ہم لوگ اس بات کے خیال لکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں میں ہم ایڈ لیا کر دے دیتے ہیں مدرسوں میں یہ دے دیتے ہیں ہاں بالکل مدرسوں میں بھی دینا ہے مسجدوں میں بھی دینا ہے ایسے ایسے چھوٹے اسکول کا کوئی پروپٹی نہیں ہے ایسے ایسے چھوٹے اسکول کا کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی بجنیس نہیں ہے ایسے چھوٹے اسکول کا پروپٹی اور کاروبار اور بجنیس جو ہے وہ سماج کے ہمارے بھائی ہیں لہذا ایسے ایسے پروگرام آپ نے دیکھا ہے آپ کے دل پر جو ہے وہ پروگرام چھو جانے والی ہے اور آپ کو جو ہے مو لینے والا وہ پروگرام ہے آپ کی طبیعت خوش بھی ہوگی لہذا آپ کی جب طبیعت خوش بھی ہے جب آدمی کو کہیں خوشی نشاور ملتا ہے تو میرے ماں اور بہنوں میرے بھائی اور بزرگوں چاہیے اس خوشی میں جو ہے ہم کو بھی جو ہے اسکول میں جو ہے کچھ جفت کرنی چاہیے کچھ جو ہے تحفہ اور حدیعہ دینے چاہیے یہ نہیں سمجھے گی یہ جفت اور حدیعہ اور تحفہ ایسال سواب جو ہے صرف مدرسے میں یہاں مسجد میں کی جاتی ہے ایسے ایسے چھوٹے اس کلوں میں بھی آپ جو ہے گفت دیئے اس میں حدیعہ دیئے اس میں تحفہ دیئے اپنے مرہومین کی نام سے سواب بھی کر دیئے کوئی ایڈ بھیجا دیئے کسی کو اللہ حیثیت دیا ہے تو روپے کے رقم سے نواز دیئے کسی کو اللہ حیثیت دیا ہے اسکول میں پنچے پنچے سے نواز دیئے اسی اسکول کے اندر ابھی کچھ دک کبر جو ہے چوری بڑی افسوس کی بات ہے ایسے ایسے لوگ ہے کہ اسکول کی چیز کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے میرے ماں اور بہنوں میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں اس لیے یہ اسکول کچھی ہے اور اگر یہ اسکول پکی ہوتی تو اور تعلیم بھی پکا ہوتا اور یہ اسکول پکی ہوتی اسکول سے کوئی سامانیاں سے جائے تو نہیں ہوتا یہ ہمارے سماج کے برادری کے رہنے والے لوگ جا غور کریں آپ سوچیں کہ ہر جگہ دینا ہے اور ہم دل دل کے اس گہرائیوں کے ساتھ اگر دیں گے تو ہمارے دینے کو اللہ قبول فرمائے گا اس لیے آپ سب ہی اس پروگرام میں آئے ہیں اور اس پروگرام میں جانے کے بعد جو ہے دل میں خود جگہ دیئے گی اسکول کیلئے جو ہے ہر کتنا گفت دے سکتے ہیں کوئی روپیاں دے دیئے کوئی ایٹا لاکر دے دیئے کوئی ٹیبل لاکر دے دیئے اور جب تک آپ کا ٹیبل اسکول میں چلتا رہے گا بکے پڑتے رہیں گے اور آپ کے دینے دیئے میں ایٹوں کی دیوار اسکول کی کھڑی ہوگی اور آپ کی دیئے میں جو ہے اسکول کا چھن بناوا ہوگا جب تک تعلیم ہوتی رہے گی آپ کو بھی سوام ملتا رہے گا اور آپ کے مرہومین کو بھی سوام ملتا رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس اسکول کے اندر جو ہے دنیا وی اور دینی اور دنیا میں دونوں تعلیم ہوتی ہے اس اسکول کے بچوں کی تعلیم میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے بڑی نجدگی سے دیکھا ہے ان بچوں کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ باہم پر سلام کرنا عدب کے ساتھ عدب آنا عدب کے ساتھ جو ہے یہ بچے اپنے زندگی کو گزارنا کیوں اس لیے کہ ان اسا تجا کا ان تیچروں کا ان معلمہ کی جو ہے قربانیوں کی صلاح ہے جو ہمارے بچے جو ہے تربیت یافتہ ہو رہے ہیں اسی تربیت یافتہ کے لیے آپ جو ہے سرقہ جاریہ کیے احسال سواب کیے کول کیلئے کچھ گفت کیجئے انشاءاللہ قیامت تک یہ سواب آپ کو ملتا رہے گا مجھے دو تین چارپائی منتے کے وقت دیا جادے وقت لے لیا اور بچے کے پروگرام ہے آپ کو دیکھنا ہے یہ چلتے بات کہہ کر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سن کر ہم سب عمل کرنے کوشش کریں گے وہاں خوردہ وانا ملہ رب بلالہ ہم سب عمل کرنے کے لئے ان کے لئے جوڑ دار کلیپنگ کریں آپ سے بھی اب اس پر فرمنس کو آگے بڑھاتے ہوئے